اچھا تو یار امید کرتا ہوں تم سب ٹھیک ہوگے ٹھیک ہونا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یار اگر تم چاہتے ہو کہ ڈریگن بال کی یہ ریلیٹڈ ساری چیزیں تمہارے تک پہنچے وہ بھی سب سے پہلے تو یار میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تو چلو تمہارا وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو جیسا لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈریگن بال سوپر کا ٹریلر آ گیا ہے وہ بھی ٹریلر نمبر تھری تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ویڈیٹا جو گارڈ کی فارم میں ہے وہ برانلی سے لڑ رہا ہے گوکو بھی گارڈ فارم میں وہ بلیو ہو یا ریڈ ہو دونوں میں وہ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ لیکن دونوں میں سے کوئی ان کو ہرا نہیں پا رہے لیکن بات یہاں پر مددے کی وہ یہ ہے کہ ویس جو ہے اس کا کیا کردار ہے اس مووی میں یعنی کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ جو ویس ہے وہ ایک انجل ہے اور وہ گارڈ اور انجل ایک قسم کا ایک ہی چیز ہے یعنی کہ تم لوگ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جو گارڈ ہے اور انجل ہے وہ کبھی بھی موٹل کی لڑائی میں کبھی بھی حصہ نہیں لیتے بے شک سے وہ جتنی مردی کیوں نہ خوفناک ہو لیکن کبھی بھی وہ حصہ نہیں لیتے موٹل کی لڑائی میں کیونکہ وہ ایم موٹل ہے لیکن ہمیں دیکھا جا رہا ہے یہاں پر کہ ویس کا بہت بڑا کردار ہے اس ٹریلر میں ہمیں اتنا وجیٹا اور گوکو پر بھی فاکس کروایا ہے لیکن سب سے زیادہ جو مین مدے والی بات ہے وہ ہے ویس کی کہ ویس کیوں اس ٹریلر میں اتنا بڑا کردار حاصل کر پا رہا ہے اس کی یار دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ برالی نے کوئی ایسا اٹیک کیا ہوگا جس کی وجہ سے بلما کو یا دوسرے جو ادھر بندے کھڑے ہیں یا ان کو پرابلم ہوئی ہوگی اور ویس اسے بچانے کے لیے آیا ہوگا اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ویس برالی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا پہلی بات تو یار تمہیں صاف ثابت ہوتی ہے کہ جیسے کہ فریضہ کی باری میں ویس نے کہا تھا کہ میرے پیچھے آجاؤ میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا بے شک سے وہ اس کے دوست تھے یا نہ تھے وہ علیدہ بات ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اس نے ان کو بچایا تھا اور شاید یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ویس ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہوگا یا برالی کا کوئی اٹیک اس نے ڈوج کیا ہوگا لیکن دوسری بات جو مردے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ برالی کے ساتھ وہ لڑے گا اور شاید برالی کو مار دے بہت نیٹ پر وائرل ہوگی ہے یہ بات کہ برالی مارا جائے گا ویس کے ہاتھ ہو اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جتنا مرضی کیوں نہ دینجر میں آ جائے لیکن کبھی بھی ایم مارٹل مارٹل کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑے گا کیونکہ جو گوڑ ہے اور انجل ہے ان کا ایک الگ مقام ہے اور مارٹلز کا الگ ایک مقام ہے بے شک سے گوکو الٹرا انسٹنگ کو اچھیب کر گیا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مارٹل جو ہے وہ مارٹل کی ہی جگہ پر رہے گا ایم مارٹل کو کبھی بھی وہ پار نہیں کر پائے گا جو مرضی ہو جائے لیکن برالی کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو برالی ہے اس کے اٹیک اتنے پاورفل ہو گئے ہوں گے یا وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ ویس کو سامنے آنا پڑا ہوگا تاکہ وہ اسے شانت کر سکے یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ برالی کو وہ مار دے گا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شاید وہ شانت کر دے کیونکہ برالی جب بے کابو ہو جاتا ہے وہ کھلے سانٹ کی طرح ہو جاتا ہے اس کو کوئی مار نہیں پاتا اور حتیٰ کہ اس نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا تھا لیکن یہاں پر ایسا ہوا ہوگا کہ برالی پاگل ہو گیا ہوگا اور جو ویس ہے وہ اسے آ کے شانت کر رہا ہوگا یا اسے اس نے اگر مار بھی دیا تو پھر بھی ویس اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا تم نے دیکھا ہے کہ شینرون ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ڈریکن بال کے اس ٹریلر میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ برالی اگر مارا جائے تو اسے وہاں سے وہ زندہ کر دیں لیکن ایسا ناممکن بات ہے کیونکہ ایم مورٹل اور مورٹل کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتے اس لئے عام لفظوں میں کہیں تو شاید بیس اس لئے آیا ہوگا کہ برالی کو شانت کیا جا سکے یا اس کا کوئی اٹیک ڈوج کیا جا سکے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات تو سمجھ آ گئی ہوگی پوری کہ کیا بات ہے اور جو مین بات ہے یا تمہیں میں بتانا بھول گیا کہ چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب کرو گے تب ہی پتہ لگے گا کہ آپ ڈریکن بال کے فین ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو پھر بھی یار سبسکرائب کرو اگر نہیں بھی لگی تو پھر بھی سبسکرائب کرو تو پھر میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ہے